بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر نماز میں سنہ پڑھنا بھول گئے سورہ فاتحہ شروع کر لی تو اب سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر سنہ کی طرف دوبارہ لوٹ سکتے ہیں یا پھر بغیر سنہ پڑھے بھی نماز ہو جائے گی اس بارے میں کیا حکم ہے سوال کا جواب رس کرنے سے قبل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک سیکنڈ چینل بھی ہے جس کا لینک و ڈسکرپیشن میں موجود ہے آپ اس چینل کا ضرور جا کر بھی چٹکی جئے گا دیکھیں سب سے پہلے یہ بات سمجھیے گا کہ نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں اور کچھ چیزیں واجب ہیں اور نماز میں کچھ چیزیں سنت ہیں اب نماز میں جو چیزیں فرض ہیں اگر کوئی نماز کا فرض چھوٹ جائے فرض مس ہو جائے تو اب نماز ہی نہیں ہوگی لیکن نماز میں جو چیزیں واجب ہیں اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے اگر جان موجھ کر چھوڑ دیا تب بھی نماز نہیں ہوگی لیکن واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو اب سجدہ صاحب لازم ہوگا یعنی آخری قادہ میں جب بیٹھیں گے آخری اتحیات میں تو اتحیات پڑھنے کے بعد دائیں جانے سلام پھیلیں گے اس کے بعد پھر دو سجدے کر لیں اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھ کر بیٹھیں گے دائیں بھولے سے پھر دے گے تو آپ کی نماز بلکل درست ہو جائے گی یعنی سجدہ صاحب اگر چھوٹ جائے سوری اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی اب تیسرا مسئلہ کہ کچھ چیزیں سنت ہیں اگر کوئی نماز کی سنت چھوٹ جائے نماز میں جو چیزیں سنت ہیں ان سنتوں میں سے کوئی سنت چھوٹ جائے تو اب سجدہ صاحب کی حاجت نہیں ہے بغیر سجد صاحب کی بھی نماز درست ہو جائے گی ہاں اتنا ضرور ہے کہ سنت پر عمل کرنے کا جو اسے سواب ملتا اس سواب سے محروم ضرور ہو جائے گی لیکن اگر کوئی بار بار سنت کو ترک کرتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت کو ترک کرنے کا اسے گناہ ضرور ملے گا اب سمجھئے گا کہ نماز میں سنا پڑھنا یہ سنت ہے اب اگر کوئی شخص سنا پڑھنا بھول گیا اس نے نماز شروع کی اور نماز شروع کرتے ہیں اس نے سورہ فاتحہ شروع کر لی یا پھر اعوذ باللہ یا بسم اللہ سے شروع کر لی تو اب دوبارہ سنا کی طرف نہیں لوٹے گا کیونکہ اس کا جو پڑھنے کا محل ہے وہ ضائع ہو چکا ہے اب دوبارہ واپس نہیں لوٹے گا بلکہ اگر اعوذ باللہ سے شروع کی ہے تو پھر اعوذ باللہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ لیں اگر سورہ فاتحہ پڑھیں گے شروع کی ہے تو پھر سورہ فاتحہ کو ہی کنٹیوی رکھے گا کیونکہ سورہ فاتحہ کو ختم کرنے کے فورم بعد سنت پڑھنے کا حکم ہے اب سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر دوبارہ سنہ کی طرف نہیں لوٹے گا بلکہ بغیر سنہ پڑھے بھی نماز اس کے بالکل درست ہو جائے گی کیونکہ نماز میں سنہ پڑھنا آعوذ باللہ پڑھنا یا بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو نماز درست ہو جائے گی اس کے لئے سجد صاحب کی حاجت بھی نہیں رہی گی بغیر سجد صاحب کے نماز بلکل درست ہو جائے گی تو یہ مسئلہ تھا امید کہتا ہوں آپ کا یہ مسئلہ بلکل کلیر ہو گیا ہوگا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعہ مسائل جاننے کی توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ